موسیقی مسامین رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخور ہمارے استاد یہ خوموں کے ہیں میمار ہمارے استاد مولیم یا ٹیچر معاشرے میں اس عظیم شخصیت کو کہا جاتا ہے جو معاشرے کی بنیادوں خوموں کی جڑوں ملکوں اور ریاستوں کی سرحدوں اور نظام عالم کی بخام بنیادی اور مرکزی کردار ادا کرتا ہے اور انہیں گھن لگنے سے بچاتا ہے ایک استاد محض ایک شخصیت یا ذات کا نام نہیں بلکہ پورا ایک جہاں ہوتا ہے جسے لاکھوں کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں استاد کی محنت لگن شوف امنت دیانت راستبازی نیک نیتی کا اثر صرف اس کی ذات تک ہی محدود نہیں ہوتا بلکہ اس صفات حسنہ کا دائرہ کار لاکھوں لوگوں تک وسیع ہوتا ہے دنیا میں آنکھ کھوننے والا ہر انسان استاد کے بغیر کامل انسان نہیں بن سکتا اور نہ ہی دنیا میں بہترین زندگی گزار سکتا ہے اگر یوں کہا جائے تو ہرگز مبالغہ آرائی نہ ہوگی کہ استاد ہی دنیا میں وہ عظیم ہستی ہے جس کی بخاطہ خیامت رہتی ہے تعلیم کو لکھیں گے اگر تاج محل ہم اس پیکر تدریس کو محراب لکھیں گے محراب کسی بھی تعمیر کا معزز حصہ کہلاتا ہے میں اسی محترم حصے یعنی پیکر تدریس کو معلم کا مخام و مرتبہ اور اعصاف اس انیان کے تحت میرے استاد محترم و معزز رکن مجلس انتظامی مدرس مدینہ تلولوم جناب مسعود اختر صاحب کو ڈائس پر مدو کرتا ہوں نحمدہ و نسلی على رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلُونَ فِي الْأَرْزِ خَلِفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُوا فِيهَا مَنْ يُحْصِدُوا فِيهَا وَيَسْوِخُ الدِّمَاعِ وَنَحْنُ نُسَّبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقْدِسُ لَكَ قَالَ اِنِّي عَلَمُوا مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَلَّمَا آدَمَ الْأَسْمَاءَ اَقُلْ لَهَا سُمَّا عَرَزَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُونِ بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا لَنَا إِلَّا مُعَلَّمْتَنَا إِنَّا كَانْتَ لَلِمُّ الْحَكِيمِ قَالَ يَا آدَمُ عَنْبِئُونَ بِأَسْمَاءِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي عَلَمُوا غَيْبَةِ سَمَاوَاتِ الْعَذِي وَعَلَمُوا مَا تُبْدُونَ مَا قُتْتُمْ تَقْتُمُونَ اور جب کہا سیرِ ربنِ فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھلا دیئے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا حکمت والا فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتا دیئے اس نے ان کے نام فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو فرشتے بہتر ہے بڑی ہی بڑی ہے برائی ہی برائی ہے گناہ ہی گناہ ہے ان میں کوئی خیر کا نیکی کا اچھائی کا کوئی ان میں مادہ نہیں ہے اللہ تعالی نے ایک ایسی مخلوق بنانا چاہا جو شر اور خیر نیکی اور بدی گناہ اور سواب کا ملا جلہ امتزاج ہو اور فرشتوں سے اس کا ذکر کیا ان کا امتحان لینا چاہا اور ان کی رائے لینا چاہیے فرشتوں نے کہا کہ بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں خیر اور شر کا مادہ ہے تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین میں فساد پیدا کریں گے زمین میں خون ریزی کریں گے تو اللہ تعالی نے تو پہلے ایک اجمالی جواب دے دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور دوسرا جواب ان کو یہ دیا کہ آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیئے چیزوں کے نام ان کے خواس اور ان کے آثار یہ سب بتا دیئے اور پھر اس کے بعد انہی چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا فرشتوں کو یہ گمان تھا کہ اللہ تعالی ان سے افضل اور ان سے زیادہ علم رکھنے والی کوئی اور مخلوق پیدا نہیں کریں گے اور اللہ تعالی یہ جتانا چاہتے تھے کہ جو ہمارے اختیار میں ہیں وہ کسی کے اختیار میں نہیں تو اللہ تعالی نے انہی چیزوں کو فرشتے کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ علم رکھنے والی کوئی اور مخلوق نہیں ہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سب سے زیادہ افضل اور عالی ہو تو بتاؤ ان چیزوں کے نام تو فرشتوں نے وہاں پر اعتراف کیا تسلیم کیا اقرار کیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو دیا ہے تو یہاں پر بتانا یق مقصود ہے کہ سب سے پہلے معلم اللہ تعالی ہے انہوں نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام بتائے ان کے خواز بتائے ان کے آثار بتائے مطلب ان کی علامتیں اور ان کی نشانیاں بتائیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے آدم علیہ السلام کو معلم بنایا اور فرشتوں کو طالب علم بنایا اور آدم علیہ السلام کے ذریعے وہ چیزوں کے نام اور ان کے خواز اور ان کے آثار فرشتوں کو بتائے تو دوسرے معلم آدم علیہ السلام ہو گئے اور اسی طریقے سے تیسرے معلم اگر ہم دیکھیں تو جبریل علیہ السلام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام وہ نبیوں تک کے پیغمبروں تک رسولوں تک کے لاتے رہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر آتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز کا طریقہ بتایا والنہ نماز کا طریقہ نماز پڑھ کے بتائیے نماز پڑھوائیے تو جبریل علیہ السلام جو ہے تو معلم ہو گئے اس طرح جتنے انبیاء آئے جتنے رسول آئے وہ سب معلم اللہ تعالیٰ کے پیغامات بندوں کو سناتے رہے اور ان کی تعقید اور ان کی تنبیہ کرتے رہے ان کو خوشخبری سناتے رہے اور ان کو ڈراتے رہے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مولیم آپ خود بتائیے کہ زندگی کا ایسا کون سے شعبہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری ہم کو نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلے مولیم ہیں تو ان میں رحمت اور شفقت اور محبت کا یہ عالم ہے کہ ستر ماہوں کی محبت ستر ماہوں کی محبت وہ رکھتے ہیں اپنے ایک بندے سے یہ رحمت کا عالم ہے یہ شفقت کا عالم ہے یہ محبت کا عالم ہے اگر آپ ایک بالشت اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ ایک ہاتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اگر آپ چل کر اللہ تعالیٰ کی دانی جاتے ہیں تو دوڑ کر آپ کی طرف آتا ہے اور وہ جو ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت آپ جانتے ہیں کہ کتنی صحوبتیں کتنی مصیبتیں کتنی آزمائشیں اور کتنے امتحانات سے آپ گزرے جبکہ وہ شعب عبی طالب کا جو بائیکارٹ ہو وہ ہو یا طائف کا سفر ہو یا پوری زندگی آپ کی آپ دیکھ لیں پوری صیرت کا اگر آپ جائزہ لے لیں تو کوئی زندگی کا ایسا کونہ کوئی شعبہ روز مرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے لے کر زندگی کے بڑے سے بڑے فلسفے تک آپ کو خالی نہیں ملے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور رہبری آپ کو نہ ملتی ہو اور رحمت اور شفقت اور محبت کا یہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا لا اللہ کا باقی نفس کا کیا تم اپنے آپ کو حلاق کر لوگے تو یہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلمی ہے اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یقلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم والکتاب والحکمت ویعلمکم معلم تکنو تعلمون جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سوارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے ابھی عظیم صاحب بتا چکے ہیں کہ مجھے معلم منا کر بھیجا گیا ہے یہ جگہ فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اخلاقی اچھائیوں کو تمام و کمال تک پہنچا ہوں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ عالم نبیوں کے وارث ہیں اور انبیاء کا ورثہ دینار اور درہم نہیں ہے بلکہ ان کا ورثہ علم ہے جس کا وارث انہوں نے عالم کو بنایا ہے تو یہاں پر میرا جو عنوان ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ معلم کا مقام و مرتبہ اب آپ خود بتائیے کہ معلم سے بڑا ردبہ کس کا ہو سکتا معلم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے معلم اس کے بعد عالم علیہ السلام معلم جبریل علیہ السلام معلم تمام انبیاء رسول معلم آخری نبی آپ کے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تو پھر اور اس طرح جو ہے ہر انسان اگر دیکھا جائے تک معلم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض صفات بندوں میں بھی رکھی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو بندے بھی رحم کرتے ہیں بندے بھی طرس کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہیں تو انسان بھی چھوٹا موٹا خالق ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو مٹی پیدا کی ہے تو انسان نے وہ مٹی سے خوبصورت برطن بنائے خوبصورت پیالے بنائے سراہیاں بنائیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا تو انسان نے اس سے ہوای جہاز بنایا اس پانی کا جہاز بنایا تو انسان بھی چھوٹا موٹا خالق ہے تو اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں رکھی ہیں تو اس میں علم بھی ہے ہر انسان زندگی میں کسی نہ کسی کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ٹوکتا ہے روکتا ہے بولتا ہے تعلیم دیتا ہے نصیحت کرتا ہے تعقید کرتا ہے یہ اسی اللہ تعالیٰ کی خاصیت اور خصوصیت کا جوز ہے جو انسان کے اندر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے وضیعت فرمایا ہے تو کارے یہ معلمی جو ہے وہ کارے نبوت کا ایک جوز ہے اسی لئے جو ہے ایک زمانہ تھا ایک دور تھا کہ لوگ استاد کا اتنا مقام اتنا احترام کرتے تھے کہ استاد کے گھر کی طرف پیر کر کے نہیں سوتے تھے یہ ہم نے سنا ہے لیکن وہ جو ہے ہم نے اپنے تعالیٰ علمی کے زمانے میں ہم نے اپنے لڑکپن میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے استاد اگر سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے تو سواری سے اتر پڑتے تھے اگر استاد کو سامنے سے جاتا ہوا دیکھیں تو رک جاتے تھے تہار جاتے تھے چاہے کتنا ہی ضروری کام ہو کتنا ہی ارجن کام ہو کتنا ہی ضروری کام ہو وہ مگر کبھی ٹیچر سے آگے جاتے نہیں تھے کبھی کراس نہیں کرتے تھے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دینی مداریس میں اس کی کچھ جھلک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے دینی مداریس میں آج بھی وہ عزت اور احترام کیا جاتا ہے جب یہاں سے میرا ریٹائرمنٹ ہوا تھا تو میں ایک سال اورنگ آباد کے کائشف علوم جو جامعہ مسجد میں چلتا ہے وہاں پر میں نے خدمات انجام دی ہیں وہاں پر وہ جماعتیں جو گیارویں اور بارویں کی مماثل ہیں ان کو ایک سال میں نے انگریجی پڑھائی ہے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جب کبھی کوئی ٹیچر آتے اور وہ اپنے جوتے چپل اتارتے تو کوئی نہ کوئی طالبیں دوڑ کر آتا اور وہ اٹھا لیتا اور اٹھانے کے بعد جہاں کئی وہ ریک وقارہ میں ہو وہ سلیقے سے رکھ دیتا اور جب کبھی وہ معلم جانا چاہتے تو پھر کوئی نہ کوئی طالبیں دوڑ کر آتا اور وہ جوتے چپل ان کے قدموں میں رکھ دیتا یہ آج بھی ہوتا ہے وہاں پر تو آج بھی آپ کو دینی مدارس میں یہ قیفیت یہ منظر آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا تو معلم سے بڑا مقام کسی کا بھی نہیں ہو سکتا لیکن آج کے دور میں آج کے زمانے میں ظاہرے کہ وہ مشروط ہے وہ مشروط ہے اس کی قابلیت سے وہ مشروط ہے اس کی لیاقت سے اس کی صلاحیت سے وہ مشروط ہے اس کے روئیت سے اس کے خلوص سے اس کی دیانتداری سے اس کی امانتداری سے اس کے روئیت سے اس سلوک اور ورداؤ سے تو یہ جو ہے تمام باتیں جہاں تک کہ مہلیم کا مقام ہے اور مہلیم کا مرتبہ ہے تو وہ کسی اور کا مقام اور مرتبہ ہو ہی نہیں سکتا ابھی آپ نے حال میں جو ہے وہ واقعہ سنا ہوگا آج کے زمانے کے آج کے دور کا وہ واقعہ ہے کہ شنکر دیال شرمہ جب ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے اور وہ جو ہے امان امان نہیں ہے نا امان جب وہ گئے تھے تو وہاں کے جو سربراہ تھے امان کے جو سربراہ غالباً خابوس سلطان خابوس سلطان خابوس جو ہے وہ عام طرح پر ہوتا یہ ہے کہ پروٹوکال وغالہ کو بازو لگتے ہوئے وہ خود سیریاں چڑھ کے پلین کے اندر گئے اور وہاں پسے انہوں نے جو ہے شنکر دیال شرمہ کو نیچے لے کر آئے اور جہاں جتنے جتنے دن وہ وہاں رہے جتنی دیر وہ وہاں رہے تو وہ کار کو وہ خود انہوں نے ڈرائیو کیا عام طرح پر لوگ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ یہ ایک حکومت کا سربراہ ایک ملک کا سربراہ اور وہ ڈرائیو کر رہا ہے کار کو تو بعد میں لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے استاد ہیں میری تعلیم جو ہے انڈیا میں پونے میں ہوئی ہے اور پونے میں میں جس کالج میں پڑھتا تھا وہاں پر یہ شنکر دیال شرمہ وہاں پر لکچرر تھے اور یہ میرے استاد ہیں انہوں نے مجھے پڑھایا ہے اس لئے ان کی احترام میں میں یہ کر رہا ہوں تو آج بھی آپ کو جو ہے مولم سے بڑا مقام اور مرتبہ اور احترام اور عزت کسی اور کی نہیں ہو سکتی اب یہ ایک مجبوری ہے کہ وہ اس کو کیا کریں گے کہ بھئی لیاقت کے اعتبار سے قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے اور خلوص اور امانداری اور دیانہداری کے اعتبار سے محنت لگن کے اعتبار سے آج معلم اس میار پر نہیں اتر سے ہیں وہ اس مقام پر نہیں پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں کمی واقع ہو گئی ہے ورنہ یہ تمام خوبیاں اور صفات جو معلم اور مدرس اپنے میں رکھتا ہے تو اس کو بھی آج وہی عزت اور مقام ملتا ہے جو کسی زمانے میں ملا کرتا تھا تو اب یہ تو جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ معلم کے مقام اور مرتبہ کے متعلق بتائی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں اوصاف کیا ہونے چاہیے تو سب سے پہلا وصف تو میرے اعتبار سے یہ ہنا چاہیے کہ اس اسے اس پیشے سے محبت ہو یہ معلمی کا جو پیشہ ہے مدرسی کا جو پیشہ ہے اس سے اس کو محبت ہو یہ اس کی پسند ہو یہ اس کا انتخاب ہو زبردستی بن گیا کوئی دوسرا کام مل رہا نہیں تھا یہ جہاں تو یہاں پر پیشے دے کے معلمی مل جاری تھی اس لئے آ گیا تو اس سے کے بات نہیں بنے گی ظاہر ہے اس سے وہ قیفیت پیدا نہیں ہوں گی اور ایسا ہو رہا ہے تو جو کچھ بھی جو ہے تو فرق آیا ہے تعلیم میں تربیت میں اور میار میں اور اس کی وجہ کیا ہے تو اس کو اس پیشے سے محبت ہونا چاہیے یہ پہلی شرط ہے یہ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو جو ہے اپنے جو سبجیکٹ کے اوپر کمینڈ ہونا چاہیے عبور ہونا چاہیے اس کو وہ جو ہے اپنے سبجیکٹ کا ماسٹر ہونا چاہیے آثارٹی ہو یا کم سے کم کم سے کم درجے میں جو کنٹنٹ ہوتا ہے جو مواج جو ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو عبور ہو اس کے اوپر اس کو محارت ہو اس کا وہ ایکسپٹ ہو اب بلکل کچھے پک کے جو ہے تو اپنا مولیم پھر تیاری بھی کر کے نہیں آتے اور پھر یہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ مقام ملے وہ درجہ ملے جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا تو یہ تو ناممکی نہیں ہے یہ تو ہونے والا نہیں ہے تو یہ ایک دوسری اس میں وصف ہے کہ اسے اپنے سبجیکٹ کے اوپر کمینڈ عبور ہونا چاہیے اس کو اور اس کے بعد پھر تیسرا وصف اس میں یہ ہونا چاہیے کہ فن تدریس میں اس کو محارت ہونا چاہیے تو اب یہ جو ہے ظاہرے کے تدریس ایک فن ہو گیا ہے یہ کوئی ایسا کام تو نہیں ہے کہ بھئی ایک بکیٹ بھری ہوئی ہے اور ایک بکیٹ خالی ہے اور آپ جو ہے تو پانی انڈیل دے رہے دوسری خالی بکیٹ میں یہ ایسا کام تو نہیں ہے تو آپ کو جو فن ہے اس میں محارت ہونا چاہیے آپ کا پرزنٹیشن پیش کش اتنا جو ہے دلکش ہونی چاہیے ابھی ہمارے پرزنٹیشن کی جو دلکشی ہے وہ آپ جو ہے شیخ عظیم الدین صاحب کے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں تو وہ جو ہے فن تدریس میں اس کو محارت ہونا چاہیے وہ خود بہت لطف لے کے پڑھائے ڈوب جائے کھو کے پڑھائے جیسے یہ تو لینگویس ٹیچر تو بہت ہی وخوبی وہ کر سکتے ہیں کہ وہ کر کے بتائے وہ جو سبق ہے اس کو جو ہے وہ کر کے بتائے تو خوب جو ہے تو لسپ لے کر پڑھائے پھر اس میں جو ہے محنت سے پڑھائے آپ میں ایسا ہے کہ قابلیت بھی ہے صلاحیت بھی ہے آپ کو جو ہے کمینڈ بھی ہے سبڈیٹ کے اوپر لیکن آپ لاغر ہیں سست ہیں کاہل ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بات نہیں بنی گی ہے نا بھئی اس کے بعد مسجد میں جا رہے اور سو جا رہے تو اس سے تو بات نہیں بنی گی آپ کو محنتی بھی ہونا پڑے گا لگن بھی ہونا پڑی گا اور دیانتداری ایمانداری یہ تو بالکل اولین شرطوں میں سے ایک ہے اب آپ کو جو ہے ایک دیانتداری ایمانداری کے تعلق سے میں بات بتا دوں کہ آج کل تو یہ سب کتابی باتیں ہو گئی ہیں مجھے اچھی طرح یاد آتا کہ میں ساتھویں جماعت کا غالباً یا آٹھویں جماعت کا میں طالب علم تھا اور میں اردو اور امتحان سالہ نے امتحان خریب آ گیا تو میں نے کیا کیا کہ کچھ الفاظ مشکل الفاظ جو مجھے مشکل لگے وہ اس میں میں نے نکال لیے ایک جہاں تو تیس پائیں تیس الفاظ نکال لیے اور پھر ان کے معنی لغت میں تلاش کر کے تلاش میں کر رہا تھا تو ہمارے والد صاحب قبلہ نے دیکھا اور پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے تو میں نے ان کو بتایا کہ بھے مجھے اس کے معنی چاہیے اور مجھے وہ یاد کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھے اب تم کہاں وہ لوگت میں دیکھتے بیٹھتے وہ میں لگ دیتا ہوں انہوں نے وہ پورے معنی لگ دی اور ہم نے وہ یاد بھی کر لیا اور امتحان دینے کے لیے گئے تو وہ امتحان میں جو دس الفاظ جو پوچھے گئے تھے وہ اسی لسٹ میں گئے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارا سوال وہ بہتر بہتر انداز میں حل ہو گیا لیکن جب گھر کو واپس آئے تو گھر کو واپس آنے کے بعد تو علی صاحب نے کہا کہ وہ پرشا میرا نکالا ہوا تھا میں نے نکالا تھا یہ اگر آج کے زمانے میں کوئی اگر ایسا کرے تو اس کو تو پتہ نہیں کن سلواتوں سے نوازا جائے گا آپ یقین مانئے کہ میرے مامو جو تھے میرے بڑے مامو وہ بھی ٹیچر تھے محمد عباس صدیقی صاحب تو وہ میں جب میٹرک کا امتحان دے کر آیا میٹرک کا اردو کا پرشا میں جب دے کر آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے میں ملا تو انہوں نے پوچھا کہ اردو کا پرشا کیسا تھا میں نے کہا کہ بہت اچھا تھا کتنے نمبر ملیں گے تو میں نے کہا کہ بھئی 65 نمبر ملنے کی امید ہے اس زمانے میں جو ہے 60 65 نمبر لینا بہت بڑی بات بھانی جاتی تھی آج کیوں کم ہوتا تھا اس وجہ سے اتنے نمبر کسی کو بھی نہیں ملتے تھے تو میں نے کہا کہ بھئی 65 نمبر ملنے کی امید ہے اور مجھے 60 نمبر ملے تھے اور اس کے بعد وہ ہمارے معامل جان نے کہا تھا کہ وہ میرا پرشا تھا تو یہ جو ہے آج کے زمانے میں تو یہ سب باتیں کہانی اور خواب جو ہے تو نظر آتا ہے تو دیانتداری ایمانداری یہ جو ہے تپنا پہلی شرطیں ورنہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل تو امتحان کے پرشے اور ہمور کی کافیاں کا تو تصوری ختم ہو گیا جہاں تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمور کی کافیاں جانچنا اس کا تصور ختم ہو چکا ہے کوئی جانچتا کرتا نہیں ہے اور یا نے تو زیادہ زیادہ پھڑا کے مار دیتے ہیں وہ تو ہمور کی کافیاں جانے دیجئے وہ سالانہ امتحان کے پرشے ورڈ کے پرشے جو ہوتے ہیں تو وہ تک کہ نہیں جانتا کوئی لائن بائی لائن ورڈ بائی ورڈ ختم ہو گیا وہ خصہ ہو پھراتے مارتے ہیں اور نمبر دے دیتے ہیں بس تو یہ تو خیانت ہے اس کو جو ہے خیانت کہا گیا ہے اس کو جو ہے ناب سول میں کمی سے تعبیر کیا گیا ہے اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناب سول کی کمی کا کتنا بڑا وابال ہے تو اس سے ایک پوری قوم تباہ کر دی گئی اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ناب سول کی کمی سے پوری ایک قوم کو ختم کر دیا گیا ہے اور ہم اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ جو ہیرہ پھیری ہوتی ہے یہ بہت بڑی خوم پرستی ہے یعنی امتحانات میں نقل کروانا اور اس کے بعد جو ہے وہ پرشوں میں نمبر گھٹانا اور بڑانا یہ اس کو قوم پرستی سمجھا جا رہا اور وہ کوئی اگر اس کو روکے کوئی منع کرے تو وہ اس سے بڑا قوم دشمن کوئی نہیں یہ آپ نے سنا ہوگا کہ سعوت افریخہ غالباً سعوت افریخہ کی کسی یونیورسٹی کے باہر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ بھئی کسی قوم کو تباہ ہوا برباد کرنا ہے تو اس کے لئے کوئی بہت بڑے بڑے منصوبے اور سازشیں اور پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے تو صرف کیا کیجئے کہ اس کو تعلیم کا میار گرا دیجئے اور امتحانات میں نقل کرنے کی اجازت دے دیجئے چھوٹ دے دیجئے کھلی دے دیجئے وہ قوم اپنے آپ تباہ و برباد ہو جائے گی تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ ایمانداری اور دیانتداری کے بالکل مقائر ہیں احساس سے ذمہ داری ہو اس سے پہلے میں جو یہاں آیا تھا اور میں نے دو چار میٹنگیں جو لیئی تھی الگ الگ گرلز پرائیمری میں بوئیس پرائیمری میں اور ہائی سکول میں تو اس وقت احساس سے ذمہ داری سے متعلق ایک دو واقعات میں نے سنائے تھے یہاں پر جو ہے وہ ایک واقعہ کا میں دوہرہ دوں اس کا اعادہ کرنے کیونکہ وہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ وہ اگر دس مرتبہ بھی دوہرہ آ جائے تو وہ اس کی اہمیت میں رتی برابر بھی کبھی نہیں ہوتی وہ یہ سب یہاں پہ جانتے ہیں چاہے میں ہمارے داکٹر عظیم الدین صاحب ہوں جتنے بھی مہمانان ہیں یہ ہمارے والد صاحب قبلہ سے یقیناً انہوں نے سن لکھا ہوگا کہ میتھمیٹکز کے ایک ٹیچر تھے اور وہ جو ہے ایک مرتبہ اسٹاف روم میں زار و قطار جو ہے تو وہ رو رہے تھے بلک بلک کر پھوٹ پھوٹ کر وہ رہے تھے اور سب پریشان ہو گئے سب جمع ہو گئے اور ہیڈ ماسٹر جو راؤنڈ پہ تھے اب یہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو راؤنڈ پہ جو رہتے ہیں تو وہ یہ تصور بھی ختم ہو گیا اب ہیڈ ماسٹر وغیرہ وہ اتنی فرصر بھی ملتی نہیں اتنی دفتریت بڑھ گئی کہ وہ ہیڈ ماسٹر کا جو عہدہ ہے وہ ایکیڈیمک رہی نہیں ہو قتم ہو گیا ہو وہ خالی ہو اپنے دفتر کے آفیس کے حتر کے رہ گیا ہو تو وہ اس لیے کہ کوئی راؤنڈی لینے نہیں پاتا ہو تو ہیڈ ماسٹر صاحب راؤنڈ پہ تھے اور انہوں نے بھی جب دیکھا کہ وہ ساتھی ٹیچر جو ہے وہ زار و قطار بلک بلک کر رو رہے ہیں وہ بھی آ گئے سب یہ سمجھنے لگے کہ بھی پتہ نہیں کسی تعلیویل میں کوئی گستاخی کر دیا یا کوئی بتتمیزی کر دیا جس کی وجہ سے یہ اتنے ہیں تو وہ پھر بعد میں معلوم یہ ہوا انہوں نے یہ کہا کہ بھئی وہ میں ایک سوال میں نے سمجھایا اور بچوں سے پوچھا کہ بھئی کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لے ایک تعلیویل میں کھڑے رہا اس نے کہا کہ بھئی میری سمجھ بھی نہیں آیا وہ ٹیچر صاحب نے اور مزید وضاحت کے ساتھ اور زیادہ اس کو جو ہے آسان بنا کر سمپلیفائی کر کے سمجھایا لیکن اس کے بعد بھی تعلیویل نے کہا کہ بھئی میری سمجھ میں نہیں آیا تیسری مرتبہ وہ انہوں نے کوشش کی اور محنت کی لیکن وہ تعلیویل مطمئن نہیں ہوا اور اتنے میں ہوا یہ کہ وہ پیریڈ ہو گیا ختم گھنٹہ بج گیا اور وہ اسٹافروں میں آ کر جو ہے تو اپنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور لوگوں کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میرے پڑھانے میں ایسی کیا غلطی پیش آگی کیا خرابی پیش آگی کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں تو یہ جو ہے تو اپنا خلوص کا عالم اور یہ جو ہے احساسِ ذمہ داری کا عالم آج کل جو ہے تو یہ کہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ تو سب کتابی باتیں بن کے رہ جا رہی ہیں تو احساسِ ذمہ داری ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے سب سے بڑی چیز ہے اخلاص کہ وہ جو ہے اپنا ہمدردی کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو ہے تو اپنا وہ تعلیم دے پڑھائے اس کی فکر کرے ذاتی مسئلہ سمجھے اگر فرض کیجئے کہ کوئی تعلیب علم دلچسپی نہیں لے رہا ہے یا کوئی تعلیب علم کی کمزوری دور نہیں ہو رہی ہے تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا اگر فرض کیجئے کہ یہ اخلاص ٹیچر اپنے میں لائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کلاس کا اور وہ بچوں کا جو ہے وہ مستقبل کی کیا کیفت رہی گی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور وہ جو ہیں تعلیم نفسیات اور بچوں کی نفسیات سے واقف ہونا چاہیے ٹیچر کو اب یہ دیکھئے کہ بچوں کی جو تعلیم نفسیات جو رہتی ہے فرض کیجئے کہ ایک تعلیم علم ہے اس کو ایک مضمون سے نفرت ہے ریاضی سے اس کو نفرت ہے تو وہ ریاضی پڑھانے والا ٹیچر چاہے کتنا ہی اچھا ہو اس کو ٹیچر سے بھی نفرت ہو جائے گی اس پر سے مجھے یاد آیا ہمارے سوئے لحمد خان صاحب کہ میرے بڑے بھائی جو تھے مرہم وہ بہت ذہین لیکن ریاضی سے ان کو بڑی اچھرہ تھی تو ان کا ایک خاص جملہ تھا کہ مجھے ریاضی سے ایسی نفرت تھی جیسے مذہوب کو تحارت سے تو وہ جو ہے یہ ایک بچے کی نفسیات ہوتی ہے کہ اگر کسی مضمون سے اس کو نفرت ہو تو اس کا ٹیچر کتنا ہی اچھا کیوں نہیں تھا اس کو ٹیچر سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اور بالکل اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے اس کا اپوزٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ٹیچر سے اس کو نفرت ہے تو وہ جو سبجک پڑھائے گا وہ سبجک سے بھی اس کو نفرت ہو جائے گی تو یہ جو تعلیمی نفسیات ہوتے ہیں بچوں کی نفسیات ہوتے ہیں اس سے مدرس کو مکمل واقف ہونا چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے جو حالات وہ قوائف ہوتے ہیں بچوں کے تو وہ حالات اور قوائف سے بھی وہ واقف ہو کہ وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اس کی مالی حالیت کیا ہے اس کے والیت کیا کرتے ہیں وہ جو اخراجات جو ہیں وہ ایفورٹ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں یہ تمام چیزوں سے اس کو واقف ہونا چاہیے اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے اس کے حساب سے اس کو وہ الگ 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 کیسے سنیں گے تو اس کے حساب سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے یہ تمام اس لیے تو کہا جاتا ہے نا بھئے بھئے ٹیچر جو ہے ٹیچر کے جو سپیننگ ہیں ٹی ای ای سی ای ای آر تو اس کو لوگوں نے مختلف اپنے اپنے سٹائل میں ڈیفائن کیا ہے لیکن اس میں ٹی فار ٹیٹ فل اس کو ٹیکٹ فل ہونا چاہیے تو وہ جو ہے تو بچے کا مزاج بچے کی طبیعت بچے کی حالات اس کی دماغی قیفیت اس کی معاشی حالت یہ تمام کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ ایک کیس ہر لڑکا ایک کیس ہے اس کے حساب سے وہ اس کو ٹریٹ کرے گا ٹیکٹ فل ہونا چاہیے اس کو اور اس کے بعد ای ایفیشینٹ کارکرد ہونا چاہیے اس کو مہنزی ہونا چاہیے ایفیشینٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ایفیشینٹ ہونا چاہیے اس کو مشفق ہونا چاہیے محبت لارڈ اور پیار اسی طریقے سے چیئر فل ہونا چاہیے خوش مزاج یہ غصہور لوگ جو ہوتے ہیں چھوڑ چھوڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اچھے معلم اور مدرس نہیں بن سکتے ہوں تو ان میں بھی جو ہے بہت صبر ضبط تحمل ان میں ہونا پڑتا ہے کیونکہ وہ تو بچے ہیں جب ہم اپنی اصلاح کے تعلق سے کبھی غیر مطمئن نہیں ہوتے تو وہ تو بچے ہیں تو ان سے تو ظاہرے کے شرارت کی جو ہے امکانات موجود رہتے ہیں تو ان سے جو ہے تو آپ کیسے وہ ہو سکتے ہیں تو اس لیے جو ہے ان سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی جو ہے تو ٹیچر کے اور صاف میں سے ایک بات ہے اور اسی طریقے سے خود بچوں کا اور ادارے کا سماج کا معاشرے کا بہی خواہ ہونا چاہیے یہ تمام جو ہے تو باتیں اس کے ذہن میں ہونا چاہیے ورنہ اگر یہ سوچے عام طرف پر ہوتا کیا ہے کہ ایک جماعت میں جو بیگ بینچر جو رہتے ہیں تو وہ جو ہے تو اپنا کمزور رہتے ہیں اور اس کے بعد ٹیچر کیا کرتے ان کا پیچھا چھوڑ دیتے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے اور وہ سامنے کے اپنا دو چار بینچروں میں ہی اپنا وہ پورا گیم کھلتے ہو اور اس کے بعد یہ سمجھ جاتے کہ وہ جو ہے وہ فنا وہ کسی کام کا نہیں وہ اس کے کتنا بھی سر پھوڑو وہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو اس سے وہ بات جو ہے سفنا بنتی نہیں ہے اس لیے وہ پورا جو ہے اگر ایسے ہی ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر تو معاشرے پر ہوگا ساماج پر ہوگا تو معاشرے کا بھی بہیقہ ہو ادارے کا بھی بہیقہ ہو اس کی جمالیتی حص وہ بہت اچھی ہونی چاہیے ورنہ جو ہے وہ خود اس کی جمالیتی حص برابر نہیں ہے گندگی صفائی کا وہ خود لحاظ نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ بچوں سے کیا گندگی اور صفائی کا وہ لحاظ کروائے گا اس کا انداز جو ہے وہ مبہم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا بول رہا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کمیشن بٹھانا پڑ رہا اس لئے وہ غیر واضح انداز یا مبہم انداز وہ بلکل نہیں ہونا چاہیے جو کچھ بھی اس کی نصیحت ہے اس کی تعلیم ہے وہ واضح صاف ہونی چاہیے اور اسی دلکے سے جو ہے ہمت اور حوصلہ افضائی سے اس کو کام لینا چاہیے آج کا زمانہ آج کا دور تو وہی ہے فرض کیجئے کہ آپ نے چار سوالات آپ دیتے ہیں اور چار سوالات میں سے بچہ سین غلط کر دیتا ایک صحیح آتا تو آپ کا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سین غلط کر دیتے تو کسی کام کا نہیں تو کچھ نہیں کر سکتا زندگی میں لانا تھی تیری زندگی پہ بلکہ اس کو تو شاباشی تمہارا تو ایک صحیح آیا ہمت افضائی حوصلہ افضائی سے کام لینا چاہیے آواز جو ہے مولم کی بہت اچھی ہونی چاہیے یعنی اچھی سے مراد یہ ہیں کہ واضح ہو کلیر ہو نہ بہت اونچی ہو اور نہ ایک دم پست ہو ورنہ جو ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں بہت زور زور سے چیخ کے بولتے تو اس سے بھی کیا ہوتا طالب علموں کی جو سماعت ہے وہ تھک جاتی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ان کی خالی جو اتنا نظریں ٹیچر کے اوپر ٹکی بھی رہی تھی اور جو کچھ بھی وہ ٹیچر کہتا وہ سب سر کے پر سے گزر جاتا کیونکہ ان کی سماعت تھک جاتی ہے تو نہ بہت اونچی آواز ہو اور نہ ایک دم پست ہو کہ وہ سامنے جو ہے تو اپنا پہلی روح کو سنائی دے رہا اور باقی کے پیچھے کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو سنائی نہیں دے رہا وہ اپنے کاموں میں مجھگول ہے وہ اپنے جو ہے تو اپنا کچھ کھیل رہے بیٹھے بیٹھے کاپی کے پر گھر آیا کیا گھر آیا کیا اپنے مناہ کیوں کھیلتے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو ہے آواز اس کے اچھی ہونا چاہیے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کا تلفز اس کی زبان بہت اچھی ہونا چاہیے اس کا زبان اس کا تلفز اس میں اتار چڑھاؤ اس میں ٹھائراؤ یہ تمام باتیں ہونی چاہیے ورنہ جو اعترف نہ وہ زبان بلکل رف ٹف اور اس کے بعد تلفز ایک دم گیا گزرا تو ظاہر ہے کہ وہ بچے تو ٹیچر کو ہی آئیڈیل سمجھتے ہیں اسی کو جو ہے اسی کی پیروی کرتے ہیں اسی کو صحیح مانتے ہیں اسی کی تقلید کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ پوری خرابیاں وہ جو ہے تو اپنا بچوں میں بھی آنے کا ڈر رہتا ہے اور تفریح طبعہ کا خیال رکھنے والا بھی ایسا نہیں ہے کہ بس پڑھا رہے پڑھا رہے پڑھا رہے کبھی کبھی گھومنے تفریح کے لیے مہینے میں دو مہینے میں ایک آت مرتبہ کہیں اپنے لے کر جا رہے ہیں کچھ بتانے کے لیے گھومانے کے لیے اس کا بھی اس کو خیال رکھنا چاہیے ظاہر ہے کہ وہ اس میں خود اعتمادی ہو ثابت قدمی ہو مستقل مزاجی ہو ایک ٹیچر مجھے یاد آتے ہیں وہ مائٹیمیٹکس کے تھے وہ اور اچھے ٹیچر تھے مگر ان میں خود اعتمادی نہیں تھی وہ کیا کرتے تھے اپنے سوال حد کرتے شلے اور اس کے بعد درمیان میں کسی تعلیمیٹ میں ٹکا ارے سر تو انہوں میٹ دیتے تھے وہ فورا کسی نے کسی نے قبل دیا ارے سر یہ کرتے تھے تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ خود اعتمادی اور مستقل مزاجی کی کمی سے ہوتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے بچوں کا بھی اعتماد جو ہے وہ ڈاوہ ڈول ہو جاتا ہے ان کا اعتماد بھی متزلزل ہو جاتا ہے تو اس کو بہت ثابت قدم مستقل مزاج اور باعتماد ہونا چاہیے شوق مطالعہ ہونا چاہیے اب آج کل تو ظاہر ہے کہ ٹیچر بن گئے بن گئے ختم اس کے بعد پھر کبھی جو ہے کوئی مطالعہ کوئی ریفرنس بک کبھی کوئی لیبرری کی صورت یہ کبھی کبھی شاید اللہ ماشاءاللہ کسی کو نصیب ہوتی ہو ورنہ یہ کلچر بھی ختم ہو چکا ہے اور کنات پسند ہونا چاہیے جو آمدنی ہے مطلب یہ ہے کہ جائز طریقے سے اگر وہ کمانا چاہتا ہے تو کما سکتا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے تو اس کی معلمی پر وہ اثر انداز نہ ہو معلمی اس کی متاثر نہ ہو ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ناجائز طریقے تلاش کرنا شروع کر دیتا امتحان میں کیسی کمائی ہو سکتی پرشے جانچنے میں کیسی کمائی ہو سکتی ناجائز طریقے پھر وہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے بہت بیانک اثرات خود اس پر اور پھر وہ طالب علم پر معاشرے پر سماج کے اوپر پڑھتے ہیں اس لیے کنات پسند ہونا چاہیے اس کو حریص اور لالچی نہیں ہونا چاہیے زاہر اور باطن یقصہ ہو قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور اسی طریقے سے اسلوب جو ہے وہ حکیمانہ ہونا چاہیے جارہانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ تمام سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی کام کو انجام دینا چاہیے اس میں عیسار ہو توقل ہو اور اس کے بعد زبان سادہ اور صلیت ہونا چاہیے فسی اور بلیق زبان استعمال کر رہے تو طلبہ کی جو کاملری ہوتی ہے جو زخیرہ الفاظ ہوتا ہے وہ اس کو سمجھنا چاہیے تیچر کی جو گفتگو جو ہے وہ بچے کے زخیرہ الفاظ کے اندر ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ ان کا سمجھ میں آئے گا اگر وہ بچوں کے زخیرہ الفاظ کے آگے نکل جا دیئے تو دارے بچوں کے سمجھ میں نہیں آئیں گا امپریشن تو پڑ جائیں گا وہ آپ کا جو ہے تو لیکچر ہونے کے بعد باہر بچے نکل کے بلیں گے کیا لیکچر تھا لیکن فیر ہو جائیں گے امتیان میں تو آپ کو امپریشن مارنے کو تو نہیں رکھے تو وہ جو ہے اس لیے آپ کی جو وکیولیری ہے زخیرہ الفاظ وہ بچوں کی استعداد کے اندر ہونا چاہیے اور بھول کر بھی کبھی کوئی غلط سلط بات بتانا نہیں چاہیے اگر آپ کو معلوم نہیں اعتراف کر لنے چاہیے کہ میں معلوم کر کے کل بتا دوں گا لیکن اپنا کچھ بھی اٹھ پٹانگ بول دے رہے غلط سلط اپنا بول دے رہے اور پھر اس کے بعد جو ہے تو ایک تو غلط بات بتانے کا وابال آپ کے پر آ جائے گا اور اس کا جو ہے وہ بچوں کا اعتماد بھی جو ہے وہ متزلزل ہو جائے گا تو یہ اور بھی بہت ساری لمبی لسٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اجازت نہیں دے گا یہ جو میں پہلے جو بتانا چاہ رہا تھا زبان سے متعلق تو یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ جب کبھی بھی تعلیم کا معاملہ آتا تو سب سے پہلے زبان کا مسئلہ آتا دیگر مضامین اس کے بعد آتے ہیں دیگر جتنے بھی مضامین ہیں وہ زبان کے تحت ہے وہ ان کی اہمیت سے افادیت سے انکار نہیں ہیں لیکن سب سے پہلے زبان کا مسئلہ آئے اور زبان بھی جب آئے گی تو اس میں چیزوں کے نام جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کچھ چیزوں کے نام جو سکھائے ان کے قواس اور آثار جو بتائے تو اس لئے آپ دیکھئے کہ ابتدائی جماعتیں جو ہوتی ہیں تو ابتدائی جماعتوں میں بھی کتاب کی جو ڈیزائننگ ہوتی ہے تو اس میں شروع میں چیزوں کے نام ہوتے ہیں جیسے اردو کی کتاب ہے بچہ جو ہے پہلی جماعت میں اس نے شرکت حاصل کی وہ اردو بولنا تو جانتا ہے سمجھتا بھی ہے لیکن اس کو پہلے چیزوں کے نام بتائے جاتے ہیں علیف سے انار بی سے بکری پی سے پتنگ چیزوں کے نام بتائے جاتے ہیں اور اس میں چیزوں میں بھی سب سے پہلے نام اللہ تعالی نے چیزوں کے نام بتائے کیونکہ یہ بچوں کی نفسیات ہے کہ سب سے اببہ روٹی پانی دودھ ناؤن بولیں گے اس کے بعد جب تھوڑے بڑے ہو جاتے تو وہ ناؤن پلس ور بولتے ان کی نفسیات ہی ہے پانی دو دودھ دو اببہ آئے یہ جو ہے تو ناؤن پلس ور بولیں گے پھر جب اور کچھ بڑے ہو جاتے اور جب کچھ سیکھ جاتے تو ناؤن پلس ور پلس ایڈجیکٹی بولتے ہو پانی تھنڈا ہے دودھ گرم وغیرہ وغیرہ تو یہ پورا آپ کتابیں اگر آپ دیکھیں گے افتیدائی جماعت بھی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی ترتیب ان کی جو جو رہتی وہ اسی اعتبار سے رہتی پہلے صرف ناؤن رہتا اور اس کے بعد چاہے کوئی بھی زمان پہلے زبان اور اس کے بعد اس میں بھی چیزوں کے نام چیزوں کے نام میں بھی سمجھے پہلے ناؤن پھر اس کے بعد پلس ور پھر پلس ایڈجیکٹیو تو برال یہ کچھ باتیں اپنے جو تھی پیش نظر وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بتائی اور میں سمجھتا ہوں کتنا کافی ہے اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو موسیقی